اگر بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اور اگر مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو مکہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا تم میں سے کون شخص ہے جو مسلمانوں کے لیے اپنی آواز کو ریس کرے گا فن ریسنگ کرے گا ان کے لیے افرٹ کرے گا ان کے لیے دعائیں کرے گا اور کون ہاتھ میں چوڑیے پہن کے بیٹھ جائے گا کون میچز دیکھتا رہے گا اللہ یہ واقعات کرتے ہیں اس دنیا میں تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے سچے کون ہیں تم میں سے کھوٹے کون ہیں گرتے ہوئے بومز میں ان کی نماز ادا ہو رہی ہے اور ایسی لگی مساجد میں ہماری نماز خضا ہو رہی ہے یہ تو ہمارا حال ہے شیم آناس کہ جب حق کے بارے ہم چپ ہو جائیں اور ہم کہیں نہیں نہیں فالورز میں نے صرف اپنے پیسے لینے کیلئے بنائے ہیں آج آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اصل آپ کے خیر خواہ کون ہے پیسے ہیں اپنی دنیا بنانے کیلئے عاشق کرنے کے لئے پارٹیز اور باہر کے ٹورز کرنے کے لئے کر رہے ہیں they are not worried about مسلمز they are not near the least worried about what is happening to the آمان الحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ و بعد الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علی ملن نبی بعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوگتتم لسانی افقا و قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بیون ترکیش پریزنٹ اردگان نے کہا کہ اگر بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو this will result in مدینہ falling from our hands اور اگر مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو مکہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا اور مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو کعبت اللہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا and they will be ruling our holy places they will be ruling استمبول اسلام آباد انکرہ بغداد شام and everywhere کہ لوگوں نے گمان کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا آزمایا نہیں جائے گا کہ جب ان نے کہا آمنا کہہ دیا انہیں اس کے بعد ان کے اس کلیم کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا ان کی زبان کی الفاظ کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے پشلوں کو بھی آزمایا تھا کیوں یارب فَلْيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ تاکہ اللہ جان لے تم میں سے سچے کون ہیں اور وہ جان لے تم میں سے جھوٹے کون ہیں جو بھی ایونٹ ہوتا ہے جو بھی واقعات اس دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے یا تو اللہ مسلمانوں کو آزمانا چاہتے ہیں یا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پینش کرنا چاہتے ہیں یا فیوچر کے ایونٹس کو اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہی اس پرپیرنگ دے مسلمس فور دوز ایونٹس یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہیز اپلان فور الاخصہ میں ایک بچے کی سٹوری آپ سے شیئر کرتا ہوں جو فلسطینی تھا اغوا کر کے اس کو پیرنٹس سے دور لے گئے ان کو سلیو مارکٹ میں اس کو پھر بیج دیا گیا اور اس کو اکیوز کیا گیا اس کے برے ایکٹ کی وجہ سے اور پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ برسوں جیل میں پڑا رہا بٹ اللہ سبحانہ وتعالی کا اس بچے کے بارے میں ایک پلان تھا کیونکہ نیک اور صالح تھا اور اللہ نے اس کو وہاں سے نکال کے باہر نہیں لایا صرف بلکہ گلوبل پاور دی اور پھر ساری فیملی اللہ اس کے پاس لے آیا اور اس کو اپنی فیملی سے یونائٹ کر لیا ان بچے کا نام ہے یوسف علیہ السلام کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب ان کے بھائی ان کو کوئے میں ڈال رہے تھے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب ان کو کوڑی کے داموں بیچے جا رہا تھا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب وہ خاتون نے ان پہ اٹاک کیا اور ان کو ظلم کے ساتھ جیل میں ڈال دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قادر اور قدیر نہیں تھا کہ جب انہوں نے ان دو لوگوں سے کہا کہ اس ملک کے پاس میرا ذکر کرنا وہ بھول گئے but اللہ سبحانہ وتعالی had a plan for Yusuf علیہ السلام and that is the same thing with Al-Aqsa اللہ سبحانہ وتعالی has a plan for Al-Aqsa یہ بٹھی تیار ہو رہی ہے اور قرآن میں بار بار اور حدیث میں بار بار اس جو blessed land کا ذکر ہے المسجد الاقصہ الذی بارکنا حولہ یہ مسجد الاقصہ ہے جس کے اندر اور اس کے اردگرد برکت بھر دی گئی ہے وَنَجَيْنَاهُ وَلُوتٌ إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ہم نے لوت کو اور نوح کو نجات دی کس زمین کے طرف جس کے اردگرد ہم نے برکتوں کو ڈال دیا تھا تو یہ وہ زمین ہے جس کے اندر اور جس کے اردگرد برکت ہے it is a land of baraka what does it mean کہ اس میں برکت ہے it means a part of baraka یہ اس کے لیے ہے جو اس کے لیے کام کرتا ہے اس کو عزت ملے گی جو اس کے لیے کھڑا ہوگا اور اس کو disgrace اور ضلیل کر دیا جائے گا جو اس کو oppose کرے گا اللہ اور مسلمانوں کی اور نبی السلام کی خلاف ورزی کرے گا part of it baraka اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ پاک ہے یہ اپنے آپ کو پاک کرے گی اور یہ مسلمانوں کو بھی پاک کرے گی ان کی disunity سے اور ان کی گناہوں سے خرائم بن فتق ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہیں شام کے اور جو شام تھا وہ فلسطین تھا فلسطین اور اس کے سببز کا علاقہ تھا جارڈن لیبنن سیریہ اور فلسطین they are the whip of Allah on earth punishing people جس طرح چاہے اور جس کے ذریعے چاہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے اور عذاب دیتا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ the hypocrites منفقین will never be able to overcome the believers in this land except for some time it is not allowed for them اور کہا کہ hypocrites will only die in grief and sadness in this place this is a part of barakah فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پہ ultimately ہر اسلام کا دشمن اور ہر ظالم پیریش کر جاتا ہے اور مر جاتا ہے history سی گھوا ہے اب مونگوز کو دیکھ لیں ان نے زمین کو رول کیا تھا اور کیسا رول کیا تھا کہ یہ چائنہ اور ساؤت ایسٹ ایشیا اور انڈیا اور رشیا یہ سارا ان کا تھا ویسٹ آ تھا ان کے پاس تھا اور جب انہیں مسلم خلافہ کو ایمپائر کو ہٹ کیا تو بغداد کو جلا کے رکھ دیا اور دریائے دجلہ خون سے بہرہ تھا اور بغداد کی گلیوں میں گھوڑوں کے گھٹوں تک مسلمانوں بچوں کو اور خواتینی خون دا اور زمین پہ ان سے بڑی طاقت کوئی نہیں تھی لیکن جب وہ ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کی طرف آئے مونگولین ایمپائر کی اور جب ان کی جنگ ہوئی سلطان سیف الدین قطز سے اس جنگ کا نام ہے عین جالوت جو تھرڈ سپٹیمبر ٹویلو سکسٹی کو لڑی گئی اس کی جو وینیو تھا وہ غزہ تھا اور وہاں پہ آکے وہ تباہ ہوکے رہ گئے اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جو فرسٹ ڈیفیٹ ان کو ملی تھی وہ غزہ کے شہر میں ملی تھی اور اسی طرح سے جب مسلمانوں کی کروشیڈر سے جنگ ہوئی گی ڈیلوزیون ہی was the king of Jerusalem اس کی جب جنگ ہوئی سلاح و دین الایوبی سے the battle was known as حتین and the venue was Jerusalem and فلسطین so this is the place where people perish Napoleon Bonaparte کو دیکھ لیں آپ اس سے historians لکھتے ہیں کہ بہت بڑا military general تھا the most powerful general in the face of this earth in his era جب اوٹوپن ایمپائر سے اس نے ٹکرایا اور city of اکا میں گیا اور اس battle کا نام تھا the siege of اکا in 1291 and the venue was فلسطین فلسطین جس کا capital Jerusalem اور جس کو عربی میں کہتے ہیں القدس القدس کا مطلب کیا ہوتا ہے پیور یہ اللہ کے نام سے ہے القدوس یہ جگہ خود بھی پیور ہے اپنے رہنے والوں کو بھی پیور کر دیتی ہے اور منافقین اور ظالمین کو اپنے ذات رہنے نہیں دیتی لمبی عرصے کے لئے اور مسلمانوں کو بھی ان کے گناہوں سے اور جو disunity ہے اس سے پاک کر کے کٹھا کرے یہ جگہ جابر میں عبداللہ فرماتے ہیں امام بن ماجہ کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے ملاقات ہوئی اور وہ ان صحابہ سے جو ایو سینی اور حبشہ کیلئے حجرت کرنے گئے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا تم نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ ہم نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا ایک بڑی خاتون جو بڑی نیک اور صالح تھی وہ اپنے سر پہ ایک پانی کا جگ لے کے جا رہی تھی ایک جوان ظالم شخص آیا اور اس نے اس کو دھکا دیا وہ گری اور اس کا جو جگ تھا وہ پانی ٹوٹ گیا اور وہ خاتون کھڑی ہوئی اور کہتی ہے کہ واللہ جب اللہ تعالیٰ کام کرے گا when he will establish his chair اور جب اول اور آخر تمام لوگ اٹھے ہوں گے اور جب ہاتھ اور پاؤں بولنا شروع کریں گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں اپنا معاملہ تیرے ساتھ کس طرح حل کروں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he said کہ she spoke the truth اس نے سچ کہا ہے اور پھر کہا کہ جو کمزوروں کی طاقت اور کے خلاف مدد نہ کریں what do you think how can اللہ سبحانہ وتعالی ever bless a nation like US and Israel جو کہ اتنا ظلم کریں مسلمان خواتین بچوں بڑھوں جوانوں کو سب کو قتل کریں annihilate کر رہے ہیں اس جگہ کو carpet bombing کر رہے ہیں اس جگہ کو اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ گھوارہ نہیں ہے کہ وہ ایسے نیشن کو لمبے عرصے تک اس دنیا میں حق بنانی دیں آپ current situation دیکھ لیں غزہ کی سبحان اللہ 5791 people are killed right now مر چکے ہیں within a few days 6000 قریب لوگ have been killed کسی کا باپ کسی کی بچے کسی کی بہن کسی کی بیٹی 2300 ان میں سے بچے ہیں اور 1332 ان میں سے خواتین ہیں یہ غزہ میں بتا رہا رہا ہے صرف غزہ میں بتا رہا رہا ہے یہ ویسٹ بینکی سٹیٹس نہیں ہے 16297 16297 people are injured اور یہ تو صرف stats ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں there are far more people who are injured جس میں سے 2000 بچے ہیں اور 1400 ladies ہیں حماس تو ویسٹ بینک میں نہیں ہے ویسٹ بینک میں 96 people are killed 30 بچے ہیں ان میں سے 1828 people are being tortured اور ان کو hurt کیا گیا ان پہ ظلم کیا گیا وہ زخمی ہے اور کتنے ہی لوگ 1860 people are in jails they are occupied تو جو ملک جنرلیڈ کر رہا ہو تو اس کو کیا اللہ لمبیر سے کے لئے رکھے گا اس دنیا میں اور یہ مسلمان نہیں کہہ رہے یہ بھی ان کے اپنے لوگ ان کے اپنے جیوز ان کے اپنے اسرائیلی ہیسٹوریان بھی کہہ رہے ہیں بینی مورس کہتا ہے کہ اسرائیل will decline and جیوز will be a persecuted minority those who can will flee to america this is what benی مورس said کہ بہت سون this part of land جس کو ہم identify as so called is it will perish away ابراہم بر کہتے ہیں کہ this is the end of zionism اب zionism ختم ہونے والا ہے they're dancing on a floor جس کی foundations جو ہیں وہ بہت weak ہیں جس کے pillars بہت کمزور ہو چکے ہیں and even henry kessinger he published an article he said there will be no more is is u.s intelligence agencies نے 16 intelligence agencies نے جن کا combined budget 70 billion dollars کا 82 pages کا analysis لکھا اور اس paper کا title دیا preparing for a post is middle east as a middle east جس میں there is no more is and they said is against the national interest of u.s this what they are saying wallahi if this not this is not saying so the Prophet said this will enter every place every city last of them will fight the Messiah of the Jal so living beings کہ بول پڑھیں گے قیامت سے قریب یا مسلم یا عبداللہ هذا یہودی فاقتلو اے مسلم ادھر آؤ اے عبداللہ ادھر آؤ یہ یہودی ہے اسے قتل کرو غرقت کے درخت کے علاوہ because it's a jutry اور یاد رکھیں never despair hopelessness نہیں ہونے چاہئے ایسا time انبیاء پہ بھی آیا ہم تو پھر بھی گناہگار مسلمان ہیں انبیاء اور صدقین اور شہدار صالحین پہ بھی ایسے وقت آئے کہ حتی اذا استیئس الرسول کہ جب رسول بھی نعمید ہونے لگے وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُوا اور ان کو یہ گمانش لگا کہ ان کو جھٹلا دیا جائے گا حتی اذا استیئس الرسول وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُوا جَا أَنَّهُمْ نَصُرُنَا وَنَجْيَا مَنَّ شَاء حتی کہ جب رسولوں نے بھی یعنی وہ ڈسپیر کا شکار ہونے لگے مایوسی کا شکار ہونے لگے وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُوا اور گمان لوگ کرنے لگے کہ ان کو جھٹلا دیا گیا ان کے پاس اب ہیلپ نہیں آئے گی جَا أَنَّهُمْ نَصُرُنَا وہ وکیڈ لوگوں سے اور مجرمین سے کبھی سائیڈ نہیں لیتی یعنی ان سے دور نہیں جائے گی اور ان کو سبحان اللہ ان کو پچھلے لوگوں بھی آزمائے گیا ہم سمجھتے ہیں میں نہیں آزمائے جائے گا مَسَتْهُمُوا بَأْسَاؤُوا وَضَرَاؤُوا وَزُلزِلُوا حَتَّى يَقُولُ رَسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَا نَصُرُ اللَّهُ ان کو ٹیسٹ کیا گیا ان کو ہلایا گیا ان کو شیخ کیا گیا ان کو یعنی جنجوڑا گیا حتیٰ کہ رسولوں نے بھی کہہ دیا اور جو ان کے صحابہ تھے جو حواریین تھے انہوں نے بھی کہہ دیا مَتَا نَصُرُ اللَّهُ اللَّهُ کی مجد کب آئے گی اللہ کہتے ہیں اَلَا اِنَّا نَصُرُ اللَّهِ قَرِیب ہماری مجد بہت قریب ہے اہد کے موقع پہ جب حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہوئی اور ان کی پوری باڈی کو تباہ کر دیا گیا علیہ عزباللہ اور ان کے کلیجی کو نکال دیا گیا وہ شہید ہیں انشاءاللہ اللہ کے پہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا روئے اتنا روئے لیکن اس رونے نے اور اس انسیلنٹ نے ان کو مایوس نہیں کیا اور کچھ اور انہیں ہزاروں بچوں قتل کیا اس ڈر سے کہ میری کوئی ٹائرنی کو میری کسی بادشاہت کوئی تباہ نہ کر دے کوئی لے نہ لے مجھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو اسے گھر میں پالپوس کے بڑھا کیا اللہ اپنے حکم پہ غالب ہے یہ جو حالات اور واقعات کریٹ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ has a plan اللہ تعالیٰ لوگوں کو عزمانہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سے کون کام کرے گا اور تمہیں سے کون پیچھے ہٹھ کے رہے گا تمہیں سے کون شیڈو بیننگ سے ڈرے گا اور تمہیں سے کون نہیں ڈرے گا تمہیں سے کون شخص جو مسلمانوں کے لئے اپنی آواز کو ریس کرے گا فنڈ ریزنگ کرے گا ان کے لئے افٹ کرے گا ان کے لئے دعائیں کرے گا اور کون ہاتھ میں چوڑیے پین کے بیٹھ جائے گا کون میچز دیکھتا رہے گا اللہ یہ واقعات کریٹ کرتے ہیں اس دنیا میں تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے سچے کون ہیں تم میں سے کھوٹے کون ہیں اللہ کی مجد قریب ہے قریب کن لوگوں کے ہے ان کے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تم لوگ لڑتے رہو اور انشاءاللہ شہادتیں دو اور جب بیت المقدس فتح ہو جائے گا تو ہمیں ایک گوڑ پلیٹ پر رکھ کے دے دینا اور ہم وہاں کے آکے نماز پڑھ لیں گے جو کچھ نہیں کرتے نہیں مدد ان کے ساتھ ہے جو اس کے لئے ایفورٹ کرتے ہیں اس کے لئے محنت کرتے ہیں ان کو تکلیف ہے مسلمانوں کے قتل ہونے پر وہ میچز کو انجوائی نہیں کر پاتے ہیں ان کی راتوں کے نین ڈسٹرب ہوتی ہے اور ان کو اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو بیٹھے نہیں دیتی ہیں یہ ان کو مزید ایکٹیویٹ کرتی ہیں کہ تیو مور فر الاخصہ وہ اپنی زندگی بدلتے ہیں وہ اپنے گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ایک دن اللہ کی مدد آکے رہے گی جو غزہ کی بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم رات کو بھی ہجاب لے کے سوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر رات کو بمبارمنٹ ہو اور وہ ظالم رات کے دو بجے تین بجے چار بجے بومز مارتے ہیں لوگ نیند میں جہنا ان کے پورے کی پوری بلنگ زیر جاتی ہیں تو غزہ کی بہنیں کہتی ہیں کہ اور سبحان اللہ میں نے خود اپنے قریبی جاننے والوں سے ان کے بارے میں سنا کہ وہ کہہ رہی تھے کہ ہم ہجاب پہن کے سوتے ہیں اور نکاب پہن کے سوتے ہیں تو جب لوگ آئیں اور ہمیں اس پورے ربل کے نیجے سے جھونڈیں تو ہمارے جسم کا کچھ حصہ انکور نہ ہو سبحان اللہ گرتے ہوئے بومز میں ان کی نماز ادا ہو رہی ہے اور ایسی لگی مساجد میں ہماری نماز غزہ ہو رہی ہے یہ تو ہمارا حال ہے سو مائے میسیج جو پیپل آف غزہ اس یہ ہے کہ تم لوگ امت کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہو جو امت کی تھرڈ ہولیسٹ پلیس تھی مسجد الاقصہ بیت المقدس تم اس کی حفاظت کر رہے ہو یہ ہم پہ فرض تھا تو ہمارا فرض ادا کر رہے ہو اور واللہ ہی تم لوگوں نے پوری امت کو یونائٹ کر دیا ہے کوئی فرقہ کسی کو نہیں دیکھ رہا سب الاقصہ کیلئے کٹھے ہیں کوئی ملک کسی کو نہیں دیکھ رہا سب الاقصہ کیلئے کٹھے ہیں تم نے صحابہ کی یاد دلا دی جن کے بارے میں کہا گیا اللہزین قال لہم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ لوگ تمہارے خلاف کٹھے ہو گئے سارے سارے کے سارے ممالک سارے کے سارے عرب ٹرائب سب کٹھے ہو گئے ہیں تمہارے خلاف فخشوہم ڈرون سے کیا کر رہے ہو تم اس چیز نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا انہوں نے کہا اس چیز نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا واللہ یہ آیات اگر آج کسی پر فٹ ہوتی ہیں تو وہ غزہ کی لوگ ہیں اور فلسطین کی لوگ ہیں کہ جب پورا دنیا امریکہ سوپر پاورز اسرائیل سب ان کے خلاف ہیں نیٹو فورسز ان کے خلاف ہیں اور ان پر بمبارمنٹ کی جا رہی ہے وائٹ فوسفورس ان پر پھینکا جا رہا ہے جو یعنی وار کریملز ان پر حملہ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل لوگ میں بھی بین ہے بٹ وہ کہتے ہیں حسب اللہ ونیم الوکیل آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے جب بھی بوم گرتے ہیں ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں حسب اللہ ونیم الوکیل تو غزہ والے اس امت کا فرض ادا کر رہے ہیں اس مسلم امت کے لیڈرز کیلئے بھی ایک میسیج ہے یاد رکھیں اللہ نے آپ کو ایتھورٹی اور پاور دیئے تو آپ سے سوال بھی اتنا زیادہ ہوگا زیادت شریف تعنی زیادت تکلیف جس کے پاس پاور زیادہ ہے اسے پوچھا بھی جائے گا With more power comes more responsibility آپ پہ واللہ فرض اور واجب ہے ان کی مدد کرنا ہم کلونیلزم کا شکار نہیں ہے ہم اپنی اپنی ڈیڈ اینڈ کی مسجد اور اپنا ملک بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے We are one امہ When we said لا الہ الا اللہ We are one امہ چاہے وہ پاکستانی ہو یا فلسطینی ہو چاہے وہ سیرین ہو یا ایجیپشن ہو چاہے کوئی بھی ہو مسلمانوں کی مدد کرنا ان کے لئے واجب ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو آثورٹی اور ملٹری ٹیکنالوجی اور ویپنری دی ہے اور ایک پورا آرسنل کھڑا آپ کے پاس یہ واجب ہے آپ پہ کہ آپ ان کی مدد کریں وَأَعِدُوا لَهُمْ مَسْتَاتُمْ مِنْ قُوَا وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ قرآن کا حکم ہے یہ ہم سب کے لئے کہ تیاری کر کے رکھو اپنے گھوڑے تیار رکھو اپنے ویپنز اپنے مزلز تیار رکھو کیا فائدہ ان ابابیل کا جن پہ جن کا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور سکسیسفل ہو رہے ہیں کہ جب ازرائیل اور یوئس ایڈ کر رہے ہیں اس وار کو اور تباہی پھیر رہے ہیں ان کی اور ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ملیٹیریلی یا فینانچلی تو پھر ان پیسوں سے جا کے چوڑیاں خرید لیں اور ان کو ہاتھوں پیل لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کے خلاف جہاد کیا اور مکن سے خلاف جہاد کیا کیوں کیونکہ انہیں کانٹریکٹ توڑا تھا انہوں نے آج بھی کانٹریکٹ توڑا ہے بہت ہم خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ قریشیوں نے تو نون مسلمہ قتل کیا تھا جو مسلمانوں کے علائے تھے اللہ کے نبی نے ان کی خلاف جہاد کیا اور ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدَعَفِينَ مِنِ رِجَالِ وَنِسَائِ وَالْبِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَادِ الْقَرِيَةِ کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے ناستے میں نہیں نکلتے ہو اور جہاد نہیں کرتے ہو کہ جب مستاد عفین جو کمزور لوگ ہیں مردوں میں سے خواتین میں سے اور بچوں میں سے کہتے ہیں کہ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَادِ الْقَرِيَةِ یا رب اس بستی سے نکال ہمیں جہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے ہمارے لئے کوئی ولی بنا دے کوئی مددگار بنا دے یہ آیات ہمارے لئے ہیں ایسے ایف قرآن آج نازل ہو رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کی دین کی مدد کرو گے تم غالب آو گے اور اگر تم اللہ اور اس کے نبی کے دین کو دھوکت ہوگے تم دین پر نہیں چلو گے ان کے فرمدار بھی نہیں کرو گے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے وَالَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ ہی پہ مومن ٹرسٹ کرتے ہیں اور علی کرتے ہیں This is about time that we trust اللہ سبحانہ وتعالی ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ ہمارے دین کی مدد کرے گا اور میرا message to the non-muslims اندھ کفار اور جو ظالمین ہیں جو آج غزہ کے بہنوں اور بچوں پہ بمباربنے کر رہے ہیں ڈرپوک لوگ ہیں They fight behind walls They fight behind forts قرآن کہتے ہیں ان کے بارے میں They will never come in front of us اور battlefield میں سامنے نہیں آئیں گے یہ ہمیشہ سے پیچھے سے ڈرپوک ہیں یہ زندگی سے محبت کرتے ہیں اور موت سے بھاگتے ہیں They will never ask for şehadah and death But we Muslims we desire şehadah اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا جو اصل چہرہ ہے جو یہ world peace makers بنے پھرتے ہیں اور human rights champion بنے پھرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ریشیا اور یوکرین کی war کو بالکل ہمارے سامنے دکھا دیا اور ان کا وہاں پہ ایک double standard دکھا دیا کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے اور جب ازرائیل نے غزہ کا جنرائٹ کیا اور ایک mass better کیا تو یہ یہاں پہ کیا کر رہے تھے میڈیا وہاں پہ کیا کر رہا تھا اور میڈیا اب یہاں پہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان اتنے نعیب اور معصوم اور بھولے ہو چکے ہیں کہ ان کو بھی جو narrative effect کر رہا ہے یاد رکھیں Do not let the media control your narratives یہ سب جھوٹ اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ لگنے لگے ہیں جب موسیٰ نے فرعون کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی تو فرعون نے اوپر سے آیا اور narrative اپنا پیش کرنا چاہا فرعون نے کہا وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَالَّذِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ تُو نے جو کیا اس کے بعد بھی تُو انکاری ہو گیا ہے یعنی تم نے جو مصر کے بندے کو ایک بندے کو مار دیا تھا ہمارے بندے کو اور تُو بھاگیا تھا تُو انکاری ہو گیا ہے یعنی تم انکار کر رہا اس بات کا فرعون نے وہی جو آج اسرائیل کام کر رہا ہے اور یو ایس کا میڈیا بی بی سی انسی این 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 کام کر رہا ہے وہی کہا تو موسیٰ نے کیا کہا کہ تب میں مجھے دین کے سمجھ نہیں تھی میں ظالمین میں سے تھا اور پھر میں نے توبہ کر لی اور موسیٰ نے اپنے narrative چینج کیا اور اس کے پچھ پر نہیں کھیلا بلکہ کہا کہ تم یہ بات کر رہے ہو جب تم نے ہزاروں بن اسرائیل کے بچوں قتل کیا you are talking about human rights and you are talking about about the lives of innocent women and children a believer is not always on back foot he controls narrative he is always on front foot تو یہ تو مسیج ان کی لئے تھا اور میرا مسیج امت کی لئے ہے کہ we muslims are like one body اور جب body کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری جسم کو تکلیف ہوتی ہے اور اگر تو مجھے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو واللہ ہی ہمارے ایمان کی نشانی ہے اور اگر ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی تو پھر ابن تیمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان خوش ہوتا ہے مسلمان خوش دیکھے اور مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے مسلمان کو تکلیف دیکھے اور اگر اسے تکلیف نہیں ہو رہی he is not one of them ہمارے ایمان کو re-visit کریں کلمہ کو دوبارہ پڑھیں ہم نے شہر اسلام قبول اس سے نہیں کیا ہمارا ایمان بہت ہی کمزور ہو چکا ہے سو کوککلی سب سے پہلے جو کام کرنا ہے do not belittle دپاوروں دعا دعا کریں کسر کے ساتھ تحجد میں وہ ٹوٹ کے if you're serious about the cause of فلسطین wake up in تحجد and pray تحجد for them دوسری چیز awareness پھیلائیں کہ وہ جو crimes کر رہے ہیں israeli اور americans on فلسطینی social media پہ اس کو پھیلائیں بات کریں انکبہ کے بارے بات کریں جو پچھلے 75 years سے catastrophe فلسطینی پہ آئے بھی اس کے بارے بات کریں خود بھی educate ہوں لوگوں کو بھی educate کریں تیسری چیز literature کو پڑھیں اور پھیلائیں print کریں distribute کریں offices میں پورے پورے magazines بنائیں on this issue اور یہ چیز if you are good at content writing if you are good in history یہ content create کریں اور لوگوں کو دیں fourth چیز local جو آپ کے city میں billboards ہیں وہاں پہ ویڈنس پہ آئیں buses پہ venues پہ pictures لگائیں اور billboards پہ فلسطین کے حوالے سے messages دیں لوگوں کو پانچویں چیز یہ ہے کہ peaceful peaceful protest کریں اگر آپ کے ملک میں وہ allowed ہے اور وہ آپ کا right ہے تو peaceful protest کریں چھتی چیز بائیکارڈ کریں ان کے پروڈکٹس کا جتنے بھی ان کے پروڈکٹس ہیں مکڈانلڈز کوک یونی لیور ان سب کا بائیکارڈ کریں اور اس طرح کے لوریل یہ سب ان کے پروڈکٹس ہیں سبحان اللہ ہمارے ڈیلی کے آئیٹمز جو ہم سمارٹ شاپنگ کر سکتے ہیں اور ان کو ان کو وایڈ کر سکتے ہیں وہ ان کے پروڈکٹس ہیں ان کو بائیکارڈ کریں اور دو نوٹ بلیٹل دس ان کو بہت بڑی ہٹ پرڈی ہے اس چیز ہے بہت بڑا فنانشل ان کو ہٹ پرڈی ہے سیونس چیز ہے کانٹریبیوٹ فنانشلی چیارٹی ارگنیشنز کو جو ٹرسٹ وردی ہیں لائیک الخبیب فاؤنڈیشن آپ ان کو ڈونیٹ کریں انشاءاللہ خود بھی ڈونیٹ کریں اور لوگوں کو بھی فنڈریز کریں اس کی کوز کے لئے اور یاد رکھیں یہ کوز یہ لمبی عرصے تک چلے گی یہ صرف مہینے دو کی بات نہیں ہے ہم نے جو وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے لوگ عجیب کچھ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ بھی ایڈ نہیں پہنچ رہی یہ بات ٹھیک ہے ایڈ جہنا رکی ہوئی تھی رفا کروسنگ سے اب کچھ دن پہلے ٹوئنٹی ٹرکس کی ایڈ گئی ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ آج فنڈریز نہیں کریں گے تو چھ مہینے بعد اگر آپ کہیں نا فلسطینی بچے کیلئے فنڈریز کرنا آپ کوئی پیسے نہیں دے گا اپنے آج لوگوں کے دلوں میں الگ سا کوئی چکانا ہے اپنے آج جو وہاں پہ ڈسٹرکشن ہوئی اس کے وہاں پہ گھر کون بنائے گا وہاں پہ سکولز کون بنائے گا وہاں پہ چھے چھے دن کے جو بچے یتیم ہوئے ہیں کون ان کی پبرش کرے گا کون ان کو پیسے دے گا اور اصل مقصد ہے مسلمانوں کو قربانی کے لئے تیار کرنا بشک پیسے کو لے کے جیسی ہی رستے کھلیں تا پہنچائیں امی ناٹ سنگی کہ آج پہنچائیں ان کو پوسیبل بھی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کھڑا کرنا مسلمانوں کو جگانا الکسا ان کے دلوں میں زندہ کرنا کٹھے کریں لوگوں کو اور وہاں تک پیسے پہنچائیں جس جس فانڈیشنگ کے دلوں پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں اسی طرح سے اپنے آپ کو جو سوشل میڈیا پہ آ سکتے ہیں جو مینسٹری میڈیا پہ آ سکتے ہیں کونڈیم کریں اس بات کو مینسٹری میڈیا نائن پوائنٹ یہ ہے کہ لیکل کیسز فائل کریں انٹرنیشنل کورٹس میں جس حد تک آپ لیگلی اس کیسز کو سٹرونگ بنا سکتے ہیں جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں لابین کریں کٹھا کریں اور آگے بعد پہنچائیں ڈپلمیٹک لیول پہ بھی پروٹیسٹ کریں ایمبیسیڈرز کو لیٹر لکھیں اگر ان کے ایمبیسیڈرز آپ کے موجود ہیں آپ کے ملک میں ٹوٹل ٹریڈ بائیکارڈ کرنا چاہیے مسلمانوں ممالک کو ان کے خلاف اٹھ کنٹری لیول کہ نو ٹریڈ ویڈ سچ پیپل ویڈ سچ کنٹریز جو ظالم ہیں اور جو مسلمان پہ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اور بظلم اور زیادتی کر رہے ہیں میسیکر ہو رہا ہے اور جنوسائیڈ ہو رہا ہے اٹھ سکتیسٹریفی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے مسلمان ممالک کو ڈپلومیٹک ٹائز ختم کر دینے چاہیے ایسے ممالک کے ساتھ اور آخری پوائنٹ ہے کہ ہم سب کوئی یونائٹ ہونا چاہیے اس کاؤز کے لیے اگر الاقصہ ہمیں یونائٹ نہ کر سکی تو واللہ ہی ہمیں کچھ یونائٹ نہیں کر سکے گا اپنے ایمان پہ کام کریں نہ پریشان ہو نہ ڈپریشن میں جائیں اپنے ایمان پہ کام کریں ہم واللہ ہی اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم غالے باقی رہو گے تم اوپر رہو گے اگر تم مومن ہو اور شاید ہم اپنی زندگی میں مسجد اقصہ کو کی فتح نہ دیکھ سکیں جیسے مصب بن عمیر تھے انہیں فتح واقع نہیں دیکھا انہیں اسلام کا غلبہ نہیں دیکھا بات انہیں سٹارٹ دیکھا تھا حمزہ نے سٹارٹ دیکھا تھا انڈ نہیں دیکھا ہم وہ جنریشن ہیں جو انشاءاللہ سٹارٹ دیکھ رہے ہیں امید اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ہمیں توفیق دے کہ ہم مسجد اقصہ میں جا کے نماز پڑھیں جب وہ یہودیوں کے قبضے سے آزاد ہو اور اللہ تعالی ہمیں اس قوز کیلئے یوز کریں اور اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے لیں اور لاست چیز وہ یہ ہے کہ بڑے افسوس ہوتا ہے مجھے مسلمان انفلوینسرز پہ جن کے ملینز اف فالورز ہیں تھاؤزن اف فالورز ہیں وہ ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں ایون نون مسلم انفلوینسرز کو آپ دیکھ لیں جسٹن بیبر کو دیکھ لیں جورن پیٹرسن کو دیکھ لیں ان میں سے تو اکثر ایثیس بھی ہیں کچھ کرسٹینز ہیں وہ تو ان کا سیم دین بھی نہیں ہے وہ تو ایک دین کے قائل بھی نہیں ہے اور ان کے بارے میں تو نہیں ہے کہ وہ بھائی ہیں یا ایک جسم کی معنیت ہے ہم تو ایک جسم جیسے ہیں انم المؤمنون اخوا ہم لوگ بھائی بہن ہیں اور ہم لوگ کا جسد الواحد ایک جسم کی طرح ہیں جسٹن بیبر ترکھے لوگ بول رہے ہیں اللہ نے ہمیں عزت دی ہے کہ جب حق کے بارے ہم چپ ہو جائیں اور ہم کہیں نی نی فالورز میں نے صرف اپنے پیسے لینے کیلئے بنائے ہیں آج آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اصل آپ کے خیر خواہ کون ہے یہ صرف پیسے کیلئے کام کرتے ہیں پیسے ہیں اپنی دونیا بنانے کیلئے آشنگ کرنے کیلئے پارٹیز اور باہر کے ٹورز کرنے کیلئے کر رہے ہیں نو کہ آپ کے رول موڈلز کون ہیں میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو برباد کر دے اور میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے اور اروج دے اور ہمیں الاخصہ کے لئے اور فلسطین کے لئے اور ہماری نسلوں کو بھی اور ان کی نسلوں کو بھی اس قوز کے لئے کھڑے ہونے کی توفیق دے الاخصہ کو فتح کرنے والے سب سے پہلے یوشہ بن نون تھے اور پھر عمر میں خطاب تھے اور پھر صلاح الدین ایوبی تھے چوتھا وہ کون شخص ہوگا جو الاخصہ کو اور فلسطین کو ان یہودیوں کے ظلم سے نجات دے گا ربنا تقابل مننا انکا انتا سمیل علیم وتبع علینا انکا انتا تباب رحیم وصلا اللہ تعالیٰ علیٰ نبینا محمد وعلا آلہ وصحابہ جمعین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ